میرے بھائی چھوٹے دی بھائی کے اسلام علیکم دوستو تو کیسے ہو امید کرتوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میرا نام ہے فادر شاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ایف یو وی لاؤز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دوستو آپ سے ایک ہی روکیسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل کو بھی پریس کریں اس کا پیدہ یہ ہوگا کہ جو بھی میں نیو ویڈیو پلوٹ کروں گا وہ اب تک بہ آسانی پہنچ جائے گی دوستو تو آج ہمارے ساتھ ایک فیملی موجود ہے جو کہتی ہے کہ ہم نے نات سنانی ہے وہ نات سنائیں گی چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ نات سناتے ہیں کہتے ہیں ہمیں نات آتا تو میں نے کہا کر ویڈیو بنا دیتا ہوں تو ہماری سریکی لینگویج ہے ان کردو نہیں سمجھ جائے گی تو میں ان سے سریکی میں بات کرتا ہوں تو جی تو ستیار آ رہا ہو کھوڑا کیمرہ کا رہی نہ دیں ستیار بیٹھے ہو چلو جی تو اور کیمرہ میں نے پوہا دیں تو دوستو ہونینا دی جیبان دی گھنیا تلاشی وے کھڑینا دی جیبان دی چو کیڑی کیڑی شے نکل دی پہلے ایس روٹ کھینیا ہاتھ رہی مانے آپ جیبیج آپ ہاتھ رہی ماننا ہے ایس روٹ کھلے دی جیبان دی چو کیڑی شے نکل دی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اے جی ہے ایک اے شاپا رہے ایک گودیاں بڑا ہے ایک اے شاپا رہے انہیں نکل پوچھتے ہیں مقصود کہ جی تو دا شاپا کیوں کر دک لیتا ہے دان گھنڑ دان گھنڑ دا پی آئی جی دان گھنڑ واہ تاڑیاں مارو بڑ دوستو ہم نے ایک آدمی کی تلاشی لی ہے اس کے جیبے سے ایک خالی شاپا نکلے اور ہم نے پوچھا کہ یہ اس کا مقصد کیا ہے شاپا کا تو انہیں کہا کہ ہم مطلب گندم لینے جا رہے ہیں تو اب دوسرے ایک اور آگئے ٹکلا گنجے آئے 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 تو دوسرے سے دوسرے کی تلاشی لیتے ہیں کہ اس کے جیب سے کیا نکلتی ہے تو جی آ جائے آ جائے آگئے تو شریف نہ آگئے شریف آدمی ہے بہت یا آگئے آجاؤ ادھر بیٹھو اب اس کے جیب سے دیکھتے ہیں کہ کیا نکلتا ہے آئے 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 مڑ جاؤ ادھر سے آئے 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 یہ کیا ہے آپ کا جیب کھا لیے دھاندلی کی ہے اس نے بھائی دھاندلی کی ہے اس کے جیبے بھی شاپر تھا میں نے خود دیکھا ہے کیمرہ بھی شاپر تھا یہ دیکھو یہ پیچھے یہی شاپر تھا آپ کے جیبے اس نے دھاندلی کی ہے سرہ سارے دھاندلی کی ہے وہ بھی کیمرے کے سامنے اس نے دھاندلی کی ہے شاپر جیبے سے نکال کر پیچھے ڈال دیئے تو اس کا بھی مقصد وہی ہوگا ہاں آپ نے پتانگ بنانی تھی یا دانے لینے رجا رہے تھے تو یہ کہہ رہا کہ میں نے پتانگ بنانی تھی کیونکہ ان کو پھولیاں بناوڑ دی بہت شاو کے تو یاد ہے میں پتانگ بڑھاؤنی آئی پتانگ ہونے میں نہیں لگ دا بہت پتانگ بڑھاؤنی آئی ایک کنہوں نے کنہوں دانے گھنن ویندہ پیوز کہتے ہیں نیکس آدمی کی جیب سے تلاشی کہ اس کے جیب سے کیا نکلتا ہے تو جی آپ آ جائیں تو یہ ویسے میرا بھتیجہ بھی ہے تو اس کی جیب آپ چیک کرتے ہیں کہ اس کی جیب سے کیا نکلتا ہے مجھے نہیں پتا کہ اس کی جیب میں کیا ہے اور آپ تلاشی لیتے ہیں ذرا اوپر اٹھائیں ادھر گھوم جائیں ہاں ادھر ادھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ ہے صحیح آئے 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 اس کے جیب میں بہت خاص چیز لگ رہی ہے آئے آئے تافیاں دو تافیاں اسے جیبے دی چونک لیاں دو تافیاں ہو رہی کچھ ہے اچھا ہر ہی تافی ود یہ بھائی ہے یہ تیامیر ترین بند ہے اے جی ترائے تافیاں نکلی ہیں انہیدہ کیمرہ کارنا میں کھڑ یہ بکھی دیا تھے بیٹھیں بھئی آسان بھی کوئی تافیاں ملے نہ لیکن یہ ڈاند رکھو آچ تھوڑے دیا پڑی ڈاند کارنا کیمرہ دیتا دیکھو یہ آدمی تافیاں کھا کھا کر اس کے دانت بھی گر گئے ہیں تو اب بھی اس کو تافیاں دیتے ہیں اور نیکس آدمی کی تلاشی لیتے ہیں تو جی نیکس آدمی آ گیا ہے وہ تو اس کی جیب چیک کرتے ہیں کافی شرارتی بچہ ہے دیکھنے سے یہ اتنا شریف لگتا ہے لیکن اصل میں اتنا شریف ہے نہیں کافی شرارتی ہے لیکن اچھا بچہ ہے نائس میں تو اس کی دیکھتے ہیں کہ اس کیا نہیں آپ در اوپر کریں ایسے دونوں ہاتھ کریں اوپر کیونکہ ان سے خطرہ بھی ہے اس لیے ان کو اوپر آہا ہاتھ کر ماریں تو اب آئے آئے سیم تین آدمیوں کے جیب سے سیم چیزہ پر نکلیں یہ بھی آپ پتنگ بنانے جا رہا تھا یا گندم لینے جا رہا تھا اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے کزن کی تیشہ لگی ہوئی ہے اور اس نے ان کو خود کہا ہے کہ آ کر گندم لے جائیں تو ایسا ہوتا ہے ہمارے علاقے میں چلیں نیکس آدمی کو بلاتے ہیں ٹکلے کو بلاتے ہیں ٹکلے آہا ہاہا آہا ہاہا جی آیا نو جی آیا نو جی تو اس کی جیب تلاش کرتے ہیں سی دبا نا سی دبا سی دبا ہونے دی جیب آئے آئے پیسہ پیسہ یہ کھاگل ہے ہوئے 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 دنیا دا امیر تریل بندہ اور اس پوری محفل دا امیر تریل بندہ جیب دیچو وی روپے برامت تھی واہ ٹکلے واہ شاہ باش ٹکلے چلے جا پھرائیں تھوڑا سا ہسیں ہس کے دکھا دوستو تو اب ہم ان کے لئے کوئی جگہ جھونڈ رہے ہیں کیونکہ ان نے ابھی ریس کرنی ہے اور ان کے ریس کروائیں گے اور پھر جو فرس نمبر پر آئے گا ان کوئی نام ملے گا تو ابھی ہم کوئی ان کے لئے جگہ جھونڈ رہے ہیں پیچھے مسکیوں کر رہے ہیں کیونکہ ان کو میں نے کہا کہ جو اگر اچھے ایکٹنگ کرو گے تو میں آپ کو تویل پر لے جاؤں گا نہانے تو یہ خوشی سے ناچ رہے ہیں کہ ہم تویل پر جائیں گے نہانے تو ہم اس جگہ پر پہنچائے ہیں جس جگہ پر ہم نے بچوں کی ریس کروانی ہے تو اس وقت بچے اپنی تیاری میں لگے ہوئے ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس وقت بچے خوب تیاری کر رہے ہیں ہم اس جگہ پر جا رہے ہیں جدھر مطلب فاصلہ نوٹ کرنا ہے ادھر ایک چھوٹے بھائی کو کہوں گا ادھر ایک لیک لگا دے تاکہ بچوں کو پتہ چلے کہ اس چیز پر جو پہلے پہنچ جائے گا اس کو انام ملے گا آپ تمام دوستوں سے بھی روکیسٹ ہے کہ بچوں میں کوئی ایکٹیوٹی کرواتے رہنا چاہئے بچوں میں کھیلے کروائیں اور بچوں کے لئے حوصل حفظائی کے لئے کچھ نہ کچھ دیں مطلب کچھ انام دیں چاہے نام چھوٹا ہو یا چاہے بڑا ہو بچوں کی حوصل حفظائی بچے سے خوش ہو جاتے ہیں ابھی چھوٹا بھائی ان تینوں کو چھوٹوں کو بھگائیں گے اور دو یہ بڑے بیٹھے ہوئے ہیں ان چھوٹوں میں سے جو فاصل آئے گا اس کو فاصل انام مطلب بھاری انام دیا جائے گا اور جو ان میں سے مطلب کم پر آئے گا تو اس کو کامی نام دیا جائے گا چھوٹا بھائی کو کھڑا کر رہا ہے ابھی ترکیب میں یہ کھڑے ہیں اور تینوں بھاگے گے ادھر سے میرے چھوٹا بھائی کو بھگائے گا اور میں اس جگہ پر کھڑا ہوں گا جس جگہ پر انہیں پہنچنا ہے جس پریکٹ پر تو میں اسی جگہ پر کھڑا ہوں گا اور اس کا ریزلٹ ہم اینڈ پر بتائیں گے کہ کون پہلے نمبر پر آیا ہے اور اینڈ پر جس کا اینام دیا جائے گا تو ابھی چھوٹا بھائی ان کو تیار کر لیا ہے چھوٹا بھائی انہوں نے پہنچنا ہے تو ابھی میں اس جگہ پر مطلب پہنچ گیا اگر کہیں تو پچیس میٹر پہ یہ پاس لاؤ گا جیدر وہ انہوں نے بھاگ کرانا ہے تو میں اب ادھر کھڑا ہوں جاتا ہوں یہ دیکھوں گا کہ کوئی دھاندری نہ کرے تو وہ آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں تو وہ سا کیمرہ زوم کر رہتا ہوں وہ آ رہے ہیں بھاگ کر ابھی تینوں تو کھاوی تیزی سے شاباش کوشش کریں کوشش کریں تو یہ آہ سیکنڈ اور لاز آپ ان کے ریزارٹ کا میٹ پر سنائیں گے ابھی ہم کس لو کو بھگا تھے جو بڑے بیٹھے ہیں ان کا ریزارٹ ہم آپ کو اند بے سنائیں گے تو ان کی طرف چلتے ہیں اور ان کو دھڑاتے ہیں ان کو صحیح ترکر کرتے ہیں تو ابھی ہم ان کو ترکر کر رہا ہے چھوٹا بھائی تو ابھی ان کو بھگائیں گے ان کی ترکر ہو رہی ہے تو یہ آپ بھی بھاگ کر آئے بیٹھ ہیں تو ابھی انہوں نے بھگنا ہے یہ دو کھڑے ہیں تو آپ کیا رہے ہیں یہ دو نو کیا رہے ہیں اور دوسرے کو پکڑنے نہیں ہے آپ بھی رو میں لینے رہنے ہیں آپ کو لینے نہیں ہے جب یہ کہے گا کہ 1,2,3 تو 3 پر آپ نے اپس کا بھر رہے ہیں اور پھول بھگ رہے ہیں جو پس کبر کرائے گا اس کو انہوں ملے گا تو اب ہم نے اس جگہ پر جا رہا ہوں جس جگہ پر انہوں نے دونوں نے پہنچ رہے ہے تو اس کا لہے ہم آپ کو انٹ میں بتائیں گے اور انہوں نے ابھی انہمات کی تقسیم بھی انٹ پر کی جائے گی ابھی میں جا رہا ہوں پہنٹ پر اور چھوٹے بھائی کو شارع کروں گا کہ ان کو بھگائیں تو یہ آ جائیں گے تو کافی مطلب بھی ضائع کر رہے ہیں دوارے ہیں سیلی سے کافی کافی مطلب بھگا دیں اپی رو میں جی دوستو تو آپ انعماد کی تقسیم ہم نے شروع کر دی ہے جو ان تینوں میں سے مطلب جس کو ہم نے پہلے بھگایا ہے بچوں کو چھوٹوں کو اور چھوٹوں میں سے جو فسٹ آیا ہے اس کا نام لینے والے ہیں جو بچوں میں سے فسٹ آیا ہے اس کا نام ہے آبین کلیپنگ بیٹر تو اس بچے نے مینت کی ہے یہ بچہ فسٹ آیا ہے اور ان کو دوکوں کے کہوں گا کہ آپ بھی مینت کریں تاکہ نیکس بار آپ فسٹ آئے تو اس کو جو انعام ملے گا وہ دس روپے ہیں آپ کو پہلے کہا کہ انعام چھوٹا ہے یہ بڑا ہے بچوں کی ہوسٹ لفظائی ہو جاتی ہے تو لو جی اس کو انعام ملے دس روپے کھوڑی کلیپنگ کر لیں تاکہ ہوسٹ لفظائی ہو جائے کلیپنگ کر لیں کھوڑ آپ ادھر بیٹھتے ہیں تو آپ جو دوسری پوزیشن پر آیا ہے اس کا نام ہے ساکے آجا اور آپ جو اس کو انعام ملنے والا ہے چھوڑا سا کیمر کو زون کریں پانچ روپے جی تو یہ پانچ روپے میں نے پہلے کہا کہ وہ بڑا ہوتی نام ہوتے ہیں یہ لو جی خوش ہو بہت زیادہ خوش ہے یہ نام کے لئے تیار آئے جو فرس نمبر پر آیا ہے اس کا نام ہے مبشیر کلیپنگ کریں تو یہ فرس نمبر پر آیا ہے ان میں کافی زیادے طرف فاصلہ نہیں تھا مطلب ایک قدم کا ہی فاصلہ تھا لیکن پھر بھی جیت جیت ہوتی ہے فسٹ ہوتا ہے چاہے ایک سکنڈ کا فاصلہ ہو چاہے ایک قدم کا فاصلہ ہو چاہے ایک رن سے جیتا جائے لیکن جیت ہوتی ہے اس نے جیت کر دکھا دیا ہے ایک قدم سے اس کو اناہ ملے گا پورے دس روپے آپ کے طرح نظر آ رہا ہے تو یہ لو شاباش گولڈ اچھی طرح میند کریں تو آپ مجھے دیجئے اجازت ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ